بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ٹرائپوڈ سٹینڈ کو استعمال کرنا سیکھیں How to use ٹرائپوڈ سٹینڈ یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے اور اس کے قیمت 3500 روپے ہے لاہور میں یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ میں نے نسبت روڈ گوال منڈی سے خریدا ہے اس کو آپ کیمرہ مارکیٹ بھی کہتے ہیں اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں بھی میں بات کرتا چلوں اس کے اندر ببل لیول موجود ہے جس کو وارٹر لیول بھی بولتے ہیں کوک ریلیز پلیٹ ہے اس میں جس کے اوپر آپ موبائل فون ہولڈر یا کیمرہ کو ماؤنٹ کرتے ہیں ربر فٹ ہے اور یہ سلپ نہیں ہوتا ہے فسلتے نہیں ہیں پین لیول ہے آپ اس کو اوپر یا نیچے اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں جو ٹرائپوڈ سٹینڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ٹینشن کنٹرول ہے ہینڈ گریپ ہے کاؤنٹر ویٹ ہے ساڑھے چار فٹ اس کی انچائی ہے اور آپ اس کو مزید اوپر کرنا چاہے تو اڈیشنل ہائٹ بھی آپ ایک فٹ اور اوپر جا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور عملی طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ٹرائپوڈ سٹینڈ کو آپ سیٹ اپ کرتے ہیں کھولتے ہیں استعمال کرتے ہیں سیمپل کے طور پر میں آپ کو موبائل فون کی ماؤنٹنگ بھی اس کے اوپر لگا کے دکھاؤں گا اور آخر میں میں اس کو بند کر کے بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے اس نے دنیا طریقہ سکھانے رہے ہیں ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے اس کا یہ ڈسک کور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پی ایس کا باکس ہے یہ اس کا مارڈل ہے ای پی کے آئی اینے ٹو ٹو ایٹ فور اور اس کے مخلی فیچرز ہیں مصال کے طور پر میں آپ کو کچھ میں دکھایا جتا ہوں اس کا وزن جو ہے یہ جو ٹرائپوڈ سٹینڈ پڑھا ہوا نیچے اس ٹرائپوڈ سٹینڈ کا وزن ہے وہ سولہ سو گرام ینکہ تقریبا ڈیڑھ کلو اس کا وزن ہے اسی طرح اس کی ڈیمنشنز لکھی بھی ہیں اس کی ہائٹ اور ورث کتنا ایریہ یہ کور کرتا ہے اور جو اس کی لیمتھ ہے وہ کتنے میلی میٹر میں ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اس کے اندر جو چیزیں وہ میں آپ کو بتانے لگوں یہ ایک سٹینڈرڈ ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے ٹھیک ہے ٹرائپوڈ کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کی تین ٹھانگیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں یہ ایک دو اور یہ تین اس کی ٹھانگیں ہیں اس لئے اس کو ٹرائپوڈ بولتے ہیں اس کے اوپر جو چیزیں ماؤنٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر موبائل ہولڈر لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ کیمرا لگا سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو دھرا کھول کر دکھا ہوں اس کی ٹرائپس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک اس کی ٹھانگ لبی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ ادھر آجیں یہ دوسری اس کی ٹھانگ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک کلپ آپ اپن کرتے جائیں میں آپ کو قریب لاکے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جن کے یہ اس کے کلپس ہیں اس طرح آپ نے اپن کر لیم اگر ان کلپس کو آپ نے بند کرنا ہے تو آپ نے اس طرح یہ بند کر دینا ہے کلپ یہ کلپ بند کرنا ضروری اس لیے ہوتے ہیں آپ نے ان کو جب کھولا تھا تو یہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی نکل آئیں تھی بہر اٹھانگیں اب ان کو لک کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اس کو یہ دیکھیں گے ادھر ایک جی ہوک لگا ہوگا ہے اس کے میں قریب لے آتا ہوں اچھا اس ہوک کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کے نیجے کوئی ویٹ کو وزن آپ ٹانگ سکتے ہیں ٹرائپوڈ سٹینڈ کا اپنا وزن سولہ سو گرام ہے یا آپ اس کو ڈیڑھ کلو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس ہوک کے اوپر آپ کوئی وزن بھی ڈال سکتے ہیں تھا کہ اگر آپ آؤٹ ڈور شوٹنگ کر رہے ہیں تو ہوا چل رہی ہے تو یہ گرے گا نہیں اسٹینڈ آپ کا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اسٹینڈ میں یہ ایک کرنک اس کو ہم بولتے ہیں یہ اس طرح آپ نے کھول ریا ہے اور جب ہم اس کو گھمانا شروع کریں گے تو یہ مزید اونچا ہو جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہیتا ہوں جیسے اس کو میں اگر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرنک کروں گا گھمانا شروع کروں گا ہاتھ سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ مزید اوپر ہوتا جائے گا ایسے جتنے بھی ٹرائپورٹ سکینڈ آتے ہیں ان کی اپنی ایک انچائی ہوتی ہے جس کو ہائٹ کہہ دیں کوئی پانچ فٹ میں ہوتے ہیں کوئی ساڑھے پانچ فٹ میں ہوتے ہیں کوئی اتاکہ چھے فٹ تک میں بھی ہوتے ہیں کوئی سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں تک یہ اوپر چلا گیا ہے یہ اس وقت اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے پانچ فٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کام کرنا چاہے آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں گریب لاکے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں اس کو یہ دیکھیں یہ ایسے میں گھوماتا جا رہا ہوں تو یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اس کی ہائٹ کام ہوتی جا رہی ٹھیک ہے اوپر کریں گے تو ہائٹ زیادہ ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو ماؤنٹنگ لگی ہوئی ہیں یہ سٹینڈرڈ ہوتی ہیں یعنی جتنے بھی آپ ٹرائپورٹ سٹینڈز مارکٹ میں دیکھیں گے تو قریباً سب کے اوپر یہ سٹینڈرڈ ماؤنٹنگ ہوتی ہے اچھا وہ کیا ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا سا ہائٹ اس کی میں ادھرا کام کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں ہائٹ تھوڑی کام ہو جائے تو یہ میں نے دیکھتے جائے اور یہ میں نے کلپ اوپن کیا اس کو میں نے اندر کی طرف پوش کر دیا اور یہ لک کر دیا اب یہ ہائٹ اس کی چھوٹی ہو گئی اچھا اب جو ماؤنٹنگ ہے وہ میں دکھانے سے پہلے اس کی اندر دو لیبلز ہیں اچھا جتنے بھی میں نے ٹرائپورٹ سٹینڈ دیکھے ہیں جو اچھے سٹینڈز ہوتے ہیں ان میں کم از کم دو آپ کے وارٹر لیبلز ہوتے ہیں وارٹر لیبل کیا کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ٹرائپورٹ سٹینڈ آپ کا موجود ہے وہ زمین کے ساتھ لیبل میں ہے اگر وہ لیبل میں نہیں ہوگا تو ویڈیو آپ کی ٹیڑی بنے گی ہے اچھا بھوگ لیبل کیا ہوتے ہیں جی اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک لیبل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سینٹر میں ہونا چاہیے دوسرا اس کے اوپر ایک وارٹر لیبل یہ لگا ہوگا ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے ٹرائپورٹ سیٹ اپ کرنا ہے تو لیبل کو دیکھ لینا ہے کہ یہ چیز لیبل میں اچھا یہ لیبل میں ادھر سے تو ہو جائے گی جو میں نے آپ کو یہ وارٹر لیبل اس کا دکھایا تھا یہ وارٹر لیبل تو ہو جائے گا آسانی سے جو یہ سیکنڈ وارٹر لیبل ہے اس کے لیے آپ اس کو اوپر نیچے اجسٹ جہاں بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ شیفٹ ہے اس کو اب روٹیٹ کریں گے اور ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اب یہ آپ اوپر نیچے نہیں کریں گے سکتے اتنی سانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ آپ نے دیکھ لے کہ میں نے اس کو یہاں پہ اجسٹ کیا اور یہاں بھی میں نے اس کو کس دینا ہے چیز رہا ہے اب یہ نہیں یہ ہلے گا اچھا اس کے بعد جو مرپس چیز آتی ہے یہ ایک سکریو دیا گا پلاسٹک کا ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کا سکریو ہے اس کو اگر میں ڈھیلا کرتا ہوں تو میں اس کو کسی بھی طرف روٹیٹ کر سکتا ہوں گھوما سکتا ہوں یعنی کہ ٹھیک ہے جہاں پر میں نے رکھنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور وہاں پہ اس سکریو کو میں نے کس دینا ہے یہ کلوک وائز کسا جائے گا اور انٹی کلوک وائز یہ ڈھیلا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو کس دیا ہے جہاں پر میں نے شیٹ کرنا تھا اس کے بعد ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ سکریو ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ڈھیلا کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہی ہے کہ اگر کلوک وائز آپ گھوماتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پر ترن کریں گے ٹویسٹ کریں گے تو یہ ٹائٹ ہوتا ہے ہوتا جائے گا بند ہوتا جائے گا اور اگر کھولنا ہے تو انٹی کلوک وائز اُلٹے ہاتھ بائیں طرف اچھا اس کا کیا فائدہ جی کہ یہ آپ کو یہ ماؤنٹنگ جو ہے یہ اٹھانے دے گا اچھا جدھر آپ نے سیٹ کرنا ہے وہاں پہ سیٹ کر کے کہ آپ اس کو کس دیں تو وہیں پہ یہ لاک ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا فائدہ ہے تو میں نے چونکہ اب اس کو واپس کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ واپس آئے گا نہیں ایسا اس کو میں ڈھیلا کرتا ہوں پہلے اور میں اس کو واپس لاکر یہاں پہ کس دیتا ہوں اچھا اس کے بعد اس میں ایک لاک ہوتا ہے وہ لاک کیا چیز ہوتی وہ میں آپ کو دیتا ہوں اس کو میں نے پیچھے کھیچا یہ فری ہو گیا اچھا یہ جو اوپر کا جو پیس میں نے اتارا ہے ابھی یہ میں آپ کو کلوز اپ سے دکھاتا ہوں یہ ایک سیمپل اس کے اندر ایک سکیو کا اینڈ دیا ہے سکیو اوپر ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈی ایس ال آر کیمرہ وہ آپ اس کے اوپر باؤنڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ٹرن کر دینا یہ لاک ہو جائے گا آپ جانگے جتنا آپ کسنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو کسیں گے جہاں سے اس چوڑی کو آپ گھماتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس پر آپ نے اس کو کس دینا ہے نیچے کریں گے تو پھر یہ لاک ہو جائے گا پھر یہ کھلے گا نہیں ڈھیلا نہیں ہوگا دوبارہ اچھا اس کو واپس لگانا ہے تو واپس آپ یہ لگ گیا ہے اچھا اب اس کے اوپر میں ایک مثال کے طور پر میں ایک موبائل ہولڈر ہے وہ میں اس پر لگانے لگوں یہ ایک موبائل ہولڈر ہے اور یہ سادھا سا موبائل ہولڈر ہے اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سکریو کی آپشن دی گئی ہے یعنی کہ آپ اس میں ایک بولٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ بولٹ جو چھوٹا سا نکلا ہوئے یہ اس میں لگ جائے گا اچھا اس کے اندر یہ ایک بولٹ دیا ہے اور اس کی یہ فٹنگ ہے آپ اس کو بڑا کرنا چاہیں بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں موبائل فون یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل فون ایک میرے ہاتھ میں ہے اور اس موبائل فون کو میں نے اس ہولڈر کے ساتھ فٹ کرنا ہے تو یہ کافی زیادہ بھی ڈیل ہے اس کو میں نے رام سے ادھا رکھتے اس طرح دیکھ لیں یہ سکریو کو میں نے ایسے میں یہ ٹائٹ کر دینا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا جتنا میں کر سکتا ہوں اب یہ فٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو پوائنٹ بنا گا اس کو میں نے ماؤنٹنگ کے اوپر میں اس کو لیدہ سے نکال کے بھی اٹجسٹ کر سکتا ہوں ٹائٹ کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ سکریو ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کو اس کے اوپر لکھانے کے لگا ٹھیک ہے اس پر آسان تر طریقہ میں نے اس طرح اس کو رکھ کی اس طرح بھوانا جہاں پہ ٹائٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اب اس کو روٹیٹ کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے تھوڑا سا ڈھیلا کیا اسے کر لیا اور اس پر ادا جب آپ نے ویڈیو بنانی ہے موبائل فون آپ آن کریں گے اور کیمبرہ بھرہ جا کر اور ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ موبائل فون لگا سکتے ہیں اسی طرح کیمبرہ لگانا ہے وہ بھی اسی طرح لگے گا اور اگر آپ نے جو کیمبرہ آپ نے جو بھی لگایا ہے اس کو اپنے اوپر کرنا ہے نیچے کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز جو ہے یہ بیٹ پر آنے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے ویڈیو فلم بنانی مثال کے دور اگر آپ کوکنگ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے پاس کوکر پڑا ہے کوئی سٹوو ہے کوئی چولا ہے تو وہ ادھر ہوگا ذاری بات ہے تو اس طرح آپ یہاں آپ اس کو اڈجسٹ کریں گے اور یہی بھی میں اس کو ٹائٹ کر دوں گا اب ہاتھ میں نے ہٹا لیا ہے تو یہ ادھر اس کی سیٹنگ رہے تو یہ مختلف طریقے ہیں ٹائپورٹ سٹینڈ کو سیٹ اپ کرنے کے لگانے کے جلانے کے سیدھا کرنا چاہتے ہیں اس کیو کو یہ شافٹ جو ہے اس کو طرح دھلا کریں سٹریٹ کریں اور کس دیں ٹھیک ہے اس طرف درانا چاہتے ہیں یہاں سے اس کو دھلا کر لیں تھوڑا سا جہاں تو اٹھا لیں میں اس کو ایسے کرتے بھی بکھا رہتا ہوں یہی بھی اس کو لوگ کرنا چاہتے ہیں کہیں یہ لاک ہو جائے گا ٹیک ہے واپس لانا چاہتے ہیں یہاں سے تو اٹھا اس کو دھلا کرنا اچھا اب اس کو میں ڈسسیمبل کرنے لگا ہوں کھوڑنے لگا ہوں اس سے پہلے ہم نے یہ ہولڈر پارنا ہے اور اس کے بعد میں نے موبائل فون اس ہولڈر سے نکالنا ہے تو سکریو کو میں ڈھیلے دروں گا یہ موبائل فون نکالا ہے اور یہ ہولڈر لینا ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو بند کرنا ہے تو یہاں سے میں نے ہاتھ رکھ اس کو ذرا سا پریس کرنا ہے یہ بند کرنا ہے اس کو مزید چھوٹا کرنا ہے میں ایک کلپس کھولوں گا جب بند ہوگیا کلپ اوپن کیا اس کو اندر اگر دبا دیا اگر آگے کلپ اوپن کیا اندر اگر دبا دیا اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کرنوں تو یہ اس پوزیشن میں یہ ٹرائپوڈ سکین پر آگا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائف زور کیا کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ میرے ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنالوجی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ آپ کو بتانے دیں کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے میرے پاس آپ لوگوں کو بتانے کے لئے خوشخبری ہے کہ میں نے زندگی میں دھکے تھڑے اور نقصان اٹھا کر کافی چیزیں سیکھی ہیں بلکہ اب بھی کبھی کبار کوئی غلطی ہو جاتی لیکن میں نے نقصانات سے جو سبق سیکھا وہ ابھی تک مجھے یاد ہے زندگی میں جھکنا سیکھا بڑے تجربہ کار اور بڑے لوگوں سے زندگی میں موجود مسائل کا حل ڈھونڈ کر اپنی زندگیوں میں سے پرشانیوں کو نکال بار کیا ہے مشورہ کرنا ویسے بھی سنت ورسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نقصانات کم کریں جن کا تعلق منگائی پیسے کمپیوٹر ٹکنالوجی بجلی اور بجلی سے چلنے والے آلات پانی اور سوئی گیس بغیرہ سے ہے تو میری ویڈیوز کے ذریعے سیکھیں اور علم حاصل کریں تاکہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں پڑھنے والے مسائل خود حل کرسکے اس قرآن آپ کو باہر سے کوئی کاریگر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اگر آپ لوگ کو پلمبر الیکٹریشن یا مستری بلانا بھی پڑتا ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ کام ہونا کس طرح ہے اور کس کام کے کتنے پیسے بنتے ہیں کوئی آپ کو بے وکوف نہیں بنا سکے گا لیکن ایک منٹ ٹھیڑیے میں مخاطب ہوں ان تمام مردوں اور عورتوں سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں میں کام کرنے کا شوق ہے جو اپنے حالات تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے یوٹیوب ٹیکنالوجی چینل کو سبسکرائب کریں